اسلام علیکم فرینڈ خان پوینٹ پہ خوش آمدید دوستو آج ہمارے پاس ایک رسیور زہر پیرنگ کے لئے یہ دیکھ لیں اوریجنل جی ایک چھے سٹھ زیرو پانچ یہ اٹھون یا پندرہ والا جو ہے اس میں بورڈ ہے تو یہ فور پوینٹ ون میں ہوتا ہے دوستو اس میں کیا پرابلم ہے کہ یہ ابھی جو ہے ریڈ لائٹ کہہ رہا ہے جو کہ میں آپ کو چیک بھی کروا دوں یہ دیکھ لیں یہ بلکل ریڈ لائٹ پر ہے تو دوستو اس میں جو بھی پرابلم ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ آل ریڈی شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اس طریقے سے کمپلیٹ اس کے والٹیج بھی دکھاؤں گا جس میں ریڈ لائٹ کا پرابلم پڑتا ہے تو دوستو اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہے تو دوستو چلیئے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے والٹیج چیک کریں گے اور انشاءاللہ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹائل کے ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور آل ریڈی جو ہے میں آپ کے سامنے ڈیش پورٹ بھر بھی دکھاؤں گا کہ اس کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے رپیر کرنا ہے ریڈ لائٹ سے اور اس میں کیا فالد ہے تو دوستو سب سے پہلے میں اس کی پاور سپلائی چیک کروا دوں آپ کو تو یہ والے جو ہیں ہمارے پانچ وولٹ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تقریبا کمپلیٹ ہے تو اس کے بعد رہا یہ دو گیرانڈ والے اور یہ پندرہ یہ بھی کمپلیٹ ہے اور یہ بیس اٹھارہ بیس یہ بھی ہمارے والٹے جو ہیں پاور سپلائی کے کمپلیٹ ہیں تو دوستو اس میں ریڈ لائٹ والی جو پرابلم ہے ہمیں کہاں کہاں پر بنتی ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دوں سب سے پہلے اوپر ڈیش پورٹ پر دیکھتے جائیں کہ میں ابھی پکچر زوم کرنے لگا ہوں یہ رہی اس کی پکچر اور یہ دیکھ لیں اوپر جو ہے ایک ڈائی وولڈ ہوتا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمیں تقریبا 3.676 ملتے ہیں جو کہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ تقریبا 3.35 یہ بھی اوکے اور کلیر ہے اور اس کے علاوہ رہا اس کے ساتھ والا ایک ٹرانسسٹر ہوتا ہے ہمارا 11 مستائے والا جبکہ اس پر 3.3 ہوتے ہیں تو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم تاکہ ہماری تسلی ہو جائے تو سوری یہاں پر 1.7 یہ بھی اوکے اور کلیر ہے ہمارا تو اس کے علاوہ رہا یہ نیچے دیکھ لیں آپ یہاں پر ایک ریگولیٹر آئی سی ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے تقریبا 1.467 وولٹج جو ہیں یہاں پر ہوتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ 1.4 جو ہے ہمارے ریگولیٹر آئی سی پر مل رہے ہیں تو یہ والا جو ریگولیٹر آئی سی ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ اور اوکے ہے تو اس کے علاوہ رہا دوستو یہ دیکھ لیں میں ابھی دوسری پکچر زوم کر کے آپ کو شو کروا رہا ہوں کہ یہاں پر ہمیں 0.9S والا ٹرانسسٹر ملتا ہے یہ رہا ٹرانسسٹر اور اس کا بائیں طرف جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے دائیں طرف دو حصے ہوتے ہیں تو جو بائیں طرف والا حصہ ہے اس طرف والا وہاں پر بھی 3.3 ہمیں ملتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیں طرف جو ہے اوپر والا حصہ وہاں پر بھی ہمیں 3.3 ملتے ہیں تو نیچے والا جو ہوتا ہے یہ گرونڈ والا ہوتا ہے تو ابھی میں دوستو آپ کو وولٹیج چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ سب سے پہلے جو ہے میں نے بائیں طرف اس کے اوپر والے پوائنٹ پر لگا دیا یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ تقریباً 3.15 یہ ہمارے کمپلیٹ ہیں تو اس کے بعد رہا یہ بائیں طرف والا کیلہ جہاں پر 3.3 آتے ہیں ہمارے تو وہاں پر بھی ہم وولٹیج چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھی اوکے اور کلیر ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ والا جو ہمارا ٹرانسسٹر ہے چھوٹا سا یہ اوکے اور کلیر ہے اور اس کے بعد لاسٹ رہا دوستو یہاں پر ایک اور بڑا ٹرانسسٹر 11.17 والا جہاں پر ہمیں 3.3 ملتے ہیں تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے والٹیج جو ہیں کمپلیٹ ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو یہاں پر بھی ہمارے جو ہیں اوکے اور کلیر ہیں تو اس میں ابھی جو تمام والٹیج ہیں دوستو یہ سب کمپلیٹ ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ چیک کرواتا چلوں کہ ابھی تقریباً یہ نیور سیورز ہے رپیر نہیں ہوا کہیں سے بھی ہاں صرف یہ والی جگہ جو ہے جہاں پر L&B کی وائٹ لگتی ہے یہ جگہ جو ہے رپیر کی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جہاں پر کئی اس سے رپیر کیا گیا ہو تو اس میں کیا پرابلم بنتی ہے ابھی دوستو میں نے آپ کے سامنے تمام والٹیج چیک کر لیے تو جہاں تک میرا یقین ہے کہ اس کا جو ہے یہ والا فلیش والا آئی سی جو اوپر شو کرا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ والے کا مسئلہ ہے تو یا تو اسے فلیش کرنا پڑے گا یا اسے نکال کر اور لگانا پڑے گا یہ اوکے اور کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو ابھی یہ دیکھ لیں یہ جی ایک چھے سٹھ زیرو پانچ ہے جو نیو بوٹ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور اولڈ پڑا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح کا جو میں نے رپیر کر کے رکھا تھا کسی کا تو اس میں یہ کمپلیٹ آن ہے میں ابھی کیا کروں گا دوستو آپ کو یقین کرانے کے لیے یہ جو فلیش والا آئی سی ہے یہ یہاں سے نکالوں گا اور نکالنے کے بعد جو ہے میں اس میں نیچے والے میں لگا کر چیک کروا دوں گا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں تو ابھی دوستو میں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہے اس کو یہاں سے نکالتا ہوں اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ نیو رسیورز میں لگا کر آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ لیں میں نے جو ہے یہاں سے یہ کولڈ جو ہے فلیش آئی سی نکال دیا اور یہ رہا آپ کے سامنے ابھی میں کیا کروں گا دوستو اس کو یہاں سے ہٹا دوں گا اور یہ والا جو فلیش ہے اس میں لگاؤں گا تاکہ ہماری جو ہے تسلیح ہو جائے اب اس کے بعد رہا اس کا مسئلہ ابھی جو ہے میں اس کو چھینڈ کرنے لگا ہوں اور جیسے ہی یہ چینڈ کرتا ہوں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ لیں میں یہاں پر جو ہے اس کا اولڈ آئی سی جو ہے یہ نکال لیتا ہوں اور نکالنے کے بعد جو ہے یہاں پر اس کا دوسرا جو میں نے اس رسیورز میں سے نکالا وہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو ابھی جو ہے ہیٹ گان کے ذریعے میں اس کو اوکے اور کلیئر کروں گا اور آپ کو چیک بھی کروا دوں گا تو دوستو یہ والا جو ہے میں نے آئی سی یہاں پر لگا دیا ہے اور اس کے بعد رہا یہ پہلے والا اس کا آئی سی یہ میں یہاں سے نکال دیتا ہوں اور جیسے ہی یہ ہلکا سا ٹھنڈا ہوتا ہے میں اس کو پاور آن کرتا ہوں اور پاور آن کرنے کے بعد جو ہے ہم چیک بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو رسیورز ہے یہ کمپلیٹ ہوا کے نہیں تو دوستو ابھی میں اس کو جو ہے پاور پر لگانے لگا ہوں پاور پر لگانے کے بعد ابھی میں اس کو پاور آن کروں گا اور اس کے بعد چیک کریں گے تو دوستو یہ دیکھ لیں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بس مسئلہ اس میں وہی تھا کہ اس کا جو فلیش والا آئی سی تھا وہ جو ہے اس کی فیلیں خراب ہو چکی تھی جس کی وجہ سے یہ ریڈ لائٹ پر تھا تو ہم نے جیسے ہی اس کا فلیش والا آئی سی چینج کر دیا یہ اوکے اور کلیر ہو چکا ہے تو دوستو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا یوٹیوب چینل خان پوائنٹ